ٹرافک کے شدید دباؤ کے حوالے سے شیرہ مالا گیٹ ایک موریہ پول اور ملحقہ سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ دیکھنے میں آیا ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں ہیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے کے ارسلان حیدر سے جی ارسلان بتائیے گا کیا وجہ بنی ہے جی بالکل شیرہ مالا گیٹ ایک موریہ پول اور ملحقہ سڑکوں پر ٹرافک کا جو ہے وہ شدید دباؤ ہے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا پڑھ رہا ہے دو روز سے تو شہر کو مختلف جگہوں سے رکاپٹی لگا کے بند تھا جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات تھا ٹرافک کا لیکن آج جو ہے وہ تمام لہور کو کلیر کر دیا گیا تھا اس کے باوجود شہری جو ہے وہ اس عذاب میں مختلع ہیں کہ اور شہریوں کو کسی قسم کے جو ہے وہ رستہ نہیں ملتا ٹرافک ایل کار جو ہے وہ اس پر ٹرافک کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر ہمیں نقام دکھائی دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھوٹیز میں جو کس طرح سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی ہیں اور ہر صرف جو یہ تمام جو روڈز ہے جس میں ایک موریہ پول کا جو اور اس سے جو سڑکیں ہیں وہاں پر جو ہے ٹرافک کی لمبی کتاریں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کروز پور روڈ کی تو وہاں پر بھی ملدنگ چوک سے ایلو ایس تک جو ہے وہ ٹرافک شدید دباؤ کا شکار ہے مسلم ٹاؤن موڈ پر بازت روڈ پر جو ٹرافک جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے اور یہ تمام جو اندرون کا جو علاقہ ہے شہرہ والا گیٹ ایک موریہ پول وہاں پر تو اس وقت ٹرافک جو ہے وہ سٹک ہو کے رہ گئی ہے اور گھنٹوں سے وہاں پر ٹرافک پتی بھی ہے ایک سائٹ تو سڑکی جو ہے وہ کھلی گئے لیکن ایک سائٹ پر ٹرافک شدید دباؤ کا شکار ہے لیکن آگے اب نہ تو کوئی رکاوٹ ہے اور نہ ہی کچھ اور ایسے معاملات لیکن اس سے باوجود شہری جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہوں جی اچھا ارسلان یہ بتائی گا کہ ٹرافک شدید دباؤ کا شکار ہے وارڈنز کہاں پر ہیں کیا انتظامیہ کی جانب سے کوئی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے لیکن ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسا موقع سامنہ نہیں آیا کہ ٹرافک آگے جیم ہے کیوں کیونکہ آج تو سارے لاہور کو کلیر کر دیا گیا ہے اور ابھی جو تمام ڈیورجنس تھی تمام رکاوتیں تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں اس کے پاوجود شہر سڑکوں پر جا ہوا ٹرافک کا رش ہے کیونکہ آج بھی شہری گھروں سے نکلے ہیں کاموں کے لیے تو ان کو بھی آج بھی کوئی درستہ نہیں ملدا وہی بھی تمام علاقہ تھا اس وقت سک ہو کے رہے چکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ارسلان حیدر آگاہ کرنے کے لیے